ہلو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پر تو آج آپ کو میں بڈ گرافٹنگ کرنا بتاؤں گا کہ کس طرح سے بڈ گرافٹنگ کی جاتی ہے کس طرح سے ہمارے کو آئیز ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ کو اس طرح سے بڈ گرافٹنگ میں بتائیں گے کہ آپ کی 90% 100% بھی ہو سکتی ہے 90% تک آپ کی جو بڈ گرافٹنگ ہے وہ سکسس ہو جائے گی تو ویڈیو میں انتق بنے رہے سب سے پہلے تو یہ سٹک دیکھ سکتے آپ جس بھی چیز کی آپ کو گرافٹنگ کرنی ہے یہ میں نے تہنا ایک لے لیا ہے جو بھی برائیٹی آپ نے لگانی ہے تو بڑے پیڑ میں بھی آپ کر سکتے تو آئیز ہمارے کو ایسی دیکھنی ہے جیسے یہ آئیز ہے یہ آئیز ابھی صحیح ہے یہ آئیز ہے یہ خراب ہے کیونکہ یہ آگے سے خراب ہو چکی ہے اور جو بند آئیز ہے ابھی اور آپ کو چانس لگتے ہے کہ یہ اٹھ جائے گی جیسے یہ والی آئیز بھی تھی یہ نکل گئی ہے باہر ابھی بھی اسے لگا سکتے تو اس طرح سے آپ جو صحیح ہوگی اس میں آئیز جیسے یہ دیکھ سکتے آپ یہ ٹاپ میں یہاں پر نیچے سے نکل جائے گی کیونکہ اس میں تھوڑا جو ہمارے کو سکن ہے وہ بھی زیادہ چاہیے تو اب آپ کو بتاتے کہ اس طرح سے آپ نے اسے کٹ کرنا ہے تو دوستو آپ کا جو نائپ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے جیسے یہ والی آئیز میرے کو نکال نہیں ہے تو ایک بار آپ اس کو نیچلی سائیڈ سے اس طرح سے گول اس میں کر دیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے آپ پھر اس آئیز کے اوپرلی سائیڈ سے تھوڑا سا اوپر سے آپ اس طرح سے اس کو کٹ کر دیں گے یہ اس طرح کٹ کر دیا پھر یہ آئیز ہے یہاں اس کے تھوڑے سی سائیڈ سے اس طرح سے کٹ کر دینا پہلے سیدھا آپ نے نیچے پھر اس سائیڈ سے بھی تاکہ یہ آسانی سے بہار آ سکے نائپ ہے وہ آپ کا تیج ہونا چاہیے پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھوں میں نے چار سائیڈ سے یہ نکال دی ہے پھر یہ یہاں سے کٹی ہوئے یہاں سے تھوڑا اسے اس طرح سے کٹ دینا تاکہ یہ اس بیک سائیڈ سے پتلی ہو جائے جانے میں اس کو آسانی ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے تھوڑا یہ آپ دیکھ سکتے اس طرح سے کٹ کر دی اور اس سائیڈ سے بھی تھوڑا اسے کٹ کر دیں گے جو آئیز کے یہ ورہا پالٹے اس کی نزدیک نہیں جانا ہے دور سے اسے ایسے نکال دینا اور پھر اسے آرام سے آپ نے بہا نکالنا ہے اس طرح سے یہ بلکل بھی ٹوٹنی نہیں تھی یہ اس کی جس کی نے وہ ایسی رہے بلکل تو آپ نے پیار سے اس کو نکالنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیز بہار آ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آئیز اس کی آ گئی ہے تو یہ اب ہمیں لگائیں گے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اندر کا چھلکہ بھی نکالنا پڑتا ہے یہ ضروری نہیں ہے اگر نکالنا ضروری ہوتا تو جہاں اسے انسلٹ کرے گے وہاں بھی ڈالنا پڑنا تھا اس کو ویسے ہی نکالنا پڑنا تھا تو آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کیسے ہمیں اسے لگانا ہے کیسے پیک کرنا ہے تو یہ ایک ڈنڈہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مجھے گرافٹنگ کرنی ہے تو یہاں میں اس میں گرافٹنگ کر دیتا ہوں جانے پڑنا ہے یہ جو آئیز ہے اس کے ساتھ یہاں یہ اگلی سائٹ سے بھی پچھلی سائٹ سے بھی تین چار آئیز آپ نے نکال دینی ہے یہاں اسے انسلٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے آپ اس طرح سے پھر اس کی جو ساپس جگہ ہے جیسے یہاں آئیز تھی یہاں آئیز تھی یہاں آئیز ہے تو اس کے بھی جو بیچ والا والٹ ہے وہاں پر آپ نے ایک کٹ اس طرح سے لگانا ہے لمبا اس طرح سے ایک کٹ پھر آپ کو اس کو ٹی جیسا بنانا ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے آپ پھر اسے آرام سے ہم اوپر نکالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے اس طرح سے اسے میں نے اوپر اٹھا دیا ہے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی اب یہ ہماری آئیز ہے جو ہم نے یہ کٹی تھی اس سائٹ سے اس والی سائٹ کو ہمیں اس میں انسلٹ کرنا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے اس طرح سے یہ اس میں اندر ہمیں ڈال دینی ہے دوستو تو اس طرح سے دیکھ سکتے آپ میں نے انسلٹ کر دیا ہے یہ اس کی یہاں آئیز ہے تو یہ والا پارٹ یہ دیکھ سکتے آپ یہاں جڑ گئے ہیں اور اس طرح سے یہ بند کر دیا ہے جو آئیز ہے وہ یہاں پر بیچ میں ہی ہونی کی یہ جیسے اس میں بیچ میں ہے تو آپ کو ریپ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ جیسے یہ لیفافہ ہے لیفافہ آپ کیسا ہونا چاہیے یہ مطلب اس طرح سے الاسٹک ٹائپ زیادہ ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ یہ ٹوٹ جائے تو یہ دیکھ سکتے آپ اس میں ایک بار اس طرح سے کرنا ہے بس ایک بار ہی تاکہ یہ پورا گئے پر پھل ہو جائے پھر آپ کو دیکھنے میں اس میں آسانی ہوگی پھر آپ نے اس کو اس طرح سے لے جانا ہے یہ اس طرح پھر یہاں سے ادھر لے آئیں گے آپ جہاں سے اس میں کٹ اوپر سے مارا تھا تاکہ یہ دب جائے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر اسے اچھے سے پیک کر لے اور ایک بار دھیان رکھے کہ جب اس میں آئیز آنے لگ جائے یہ بھر جائے پھر اس لیفافے کو پورا ہی کھول دے یہ ضروری نہیں ہے یہ ہی نکالنا ہے آپ نے اوپر سے تاکہ آئیز باہر آئے جیسے یہ پھول جائے گی آپ نے اس میں نکال دینا ہے نہیں تو اس میں وہ رنگ سپڑ جائے گا اور ٹھنا ٹوٹنے کا چانس بن جاتا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے یہ اس کی آئیز ہے ہمارے کو دکھ جائے گی اندر اس میں کی یہ چل پڑی ہے اور یہ ڈیفینیٹ چلے گی چلے گی آپ کی گرافٹنگ سے بھی اچھے اس کے ریزیلٹ آتے ہیں تو آپ کو میں کچھ ریزیلٹ بھی دکھاؤں گا جن پیڑوں میں لگائی ہے تو ویڈیو میں انتق بنے رہے تو آپ کو کچھ میں جو بڑ گرافٹنگ کی تھی اس کے ریزیلٹ دکھاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پر یہ بڑ گرافٹنگ کی یہاں سے جہاں رنگ لگایا ہے تو اس کی گروتھ آپ دیکھ سکتے یہ یہاں تک اس کی گروتھ ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک سال کی گروتھ بڑ گرافٹنگ کی ہے اس میں سنگل ٹہن نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک ہی بڑ ہوتا ہے کلبوں میں تین آ جاتے ہیں اس میں ایک ہی آئے گا کچھ ایک ہی دیکھ سکتے آپ یہاں پر بڑ گرافٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے آپ تو اس میں آئیز آئی ہوئی ہے یہ ابھی کھلنے والی ہے کھل جائے گی کچھ آئیز نہیں چلتی وہ پر بیما بہار آ جائے گا اگر بیما بہار بھی نہ آئے پھر بھی وہ نیکسٹ یئر ضرور چلے گی تو آپ نے ایسا مت سوچنا کی آپ کی جو یہ گرافٹنگ ہے یہ خراب ہو چکی ہے بڑ گرافٹنگ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب چلتی ہے آپ نے بس پیشنس رکھنے اور جو میں نے بولایا کہ ٹائم سے کھول دینا تو ٹائم سے آپ نے ان کو کھول دینا یہ آپ ایک اور دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑ گرافٹنگ ہوئی یہ پچھلے سال کی اس کو میں نے آگے سے بینڈ کر دیا ہے کیونکہ نہیں تو یہ زیادہ بھاگری تھی اس لئے اس لئے موڑ کے اس کو تھوڑا اس طرح سے کر دیا گیا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پچھلے سال کی کی ہے اور اس میں آپ پھول بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ گولڈن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں پھول بھی آ چکے ہیں یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو بڑ گرافٹنگ کا یہ اچھے ریزرائٹ آتے ہیں اور اس سال اگر آپ کا پھول جاندار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ بھی بہت ہی لا جواب ہوئی ہے اس سال دو چار آپ کو اور دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یہاں سے اور کی یہ جہاں رنگ کیا ہوا ہے یہاں سے یہ بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے تو ویڈیو میں یہاں تک بنے رہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ جو ہمارے آنے والی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے دو چار کلم آپ کو میں اور دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے یہ ایک اور پیڑ ہے اس میں بھی کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ یہاں پر برڈ گرافٹنگ کی ہے اور یہ اتنی آگے جا چکی ہے یہ گالا کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے یہاں پر یہ دیکھ سکتے آپ یہ گرینی سمیت کی اسی سال کی ہے میں نے یہ دیکھ سکتے آپ یہاں سے یہ گرینی سمیت اوپر آگیا ہے چلنجر ہے یہ اس کی آئیز بھی باہر آ چکی ہے تو یہ آپ جو گرافٹنگ یہ آپ مئی آنٹ تک ازلی کر سکتے یہاں ایک اور دیکھ سکتے آپ یہاں سے ہوئی ہے اسے بھی میں نے بینڈ کر دیا یہ دیکھ سکتے آپ اتنی اس کی گروہ ہو چکی ہے ایک سال کے مدر بڑ فورمیشن بھی اچھی ہوگی ہے میں اس میں آگے سے ہیڈ بیک نہیں دیتا تاکی اس میں یہیں اتنے سیریے میں بیما بن جائے اس میں آپ کے جو فلورنگ پروسیس ہے وہ بھی تھوڑا جلدی آ جاتا ہے دوسروں کے مقابلے یہ آپ دیکھ سکتے یہاں پر ایک اور یہ بھی بڑ گرافٹنگ کی ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے پھول کمزور ہے پر پھول اس میں یہ دیکھ سکتے آپ یہاں سے آیا ہو ہے یہ دیکھو آپ پھول اس میں آیا ہو ہے یہ اگر آپ کو ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہے نیکس ویڈیو میں نی ٹاپی کے ساتھ اب تک کے لئے دھنی واد